کورونا مہماری کے قارن دیش میں بحث چھڑی کہ بھارت کو ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ بڑھانا چاہیے یہ چرچہ چلی کہ کورونا جیسی مہماری کے قارن ہیلتھ انفرسٹرکچر کو مضبوط کیا جانا چاہیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بار کی ویبیشی کا کو کورونا سے بھی آدھک تباہی والا کیوں کہہ رہے ہیں دراصل ہمارا دیش ہیلتھ یعنی سواستے پر جتنا خرچ کرتا ہے اس سے انتالیس فیزدی زیادہ خرچ بار سے ہوئے نقصان کی بھرپائی میں ہوتا ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے سرکاری آنکھ رہے ہیں بار کے قارن دو ہزار اٹھارہ میں پنچان بے ہزار سات سو چھتیس کروڑ روپے کا نقصان دیش کو ہوا آخر یہ نقصان دیش میں کیسے دستک دیتا ہے دیکھئے ٹیلی سریز کے اس اپیسوڈ میں باندھ ڈیمس آف ٹسٹریس اٹھارہ اگست دو ہزار آٹھ سنساری نیپال موسیلہ دھار بارشو رہ گی نیپال میں کوسی ندی اوپان پر تھی تٹبندھوں پر ندی کے جل کا بھاری دباؤ تھا اٹھارہ اگست کے دن بھاری برسات ہوئی کوسی میں اور پانی آ گیا تٹبندھ پر بھاری دباؤ بنا اور نیپال کے سنساری زلے کے کوسہا ویڈی سی کے پاس کوسی تٹبندھ ٹوٹ گیا اس گھٹنا سے بیہار کے کوسی بیلٹ میں جھل پر لے آ گئی تٹبندھ ٹوٹنے کے کارن کوسی کی دھارہ بدل گئی مکہ دھارہ چھوڑ کر کوسی کا پانی وہاں پہنچ گیا جہاں کبھی بار کی رویش کا محسوس نہیں کی گئی بار کے نئے تیور سے اتر بیہار کا شوک کہلانے والی کوسی نے تراہمام مچا دیا بیہار کے سپول، سہرسا، مدھےپورا، عراریا اور پونیا زلے سب سے بری طرح پر بھاویت ہوئے تئیس لاکھ لوگوں کو کوسی کی بار نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تین لاکھ مکان چھتی گرست ہوئے تین دشملو چار لاکھ ہیکٹیئر میں لگی فصل برباد ہوئی دھائیسو لوگوں کی موت ہوئی سوال ہے نیپال میں کوسی کا تٹبندھ کیسے ٹوٹا کیا یہ پراکرتک آپدہ تھی یا پھر انسانی پرکوپ جانچ میں پتا چلا کہ بھاری بارش اور کوسی تٹبند پر بھاری دباؤ کے باوجود الڑ جاری ہی نہیں ہوا حیرت انگیز ہے کہ اتنی بڑی مانوی اترا صدی کے باوجود بیہار سرکار کی طرف سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا گیارہ بارہ جولائی دوہزار انیس سمارہ موسم کیندر نیپال نیپال کے سمارہ موسم کیندر نے ایک ہی دن میں انتالیس سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی یہ موسم دھار بارش ایک مہینے کے برابر تھے اس بارش نے چوون سال کا ریکارڈ توڑا تھا اتنی برسات کے کارن کوسی ندی کے بیراج کے چھپن گیٹ کھول دیے گئے نیپال سے کوسی وکرال بن کر بیہار میں داخل ہوئی اور پھر کوہرام مچ گیا کوسی بیراج کھلنے اور بھاری بارش کے کارن کوسی باغمتی کملہ بلان گندک بوڑھی گندک اور سہائک ندیاں اتر بیہار میں رود روپ دکھانے لگی بیہار کے تیرہ زلوں میں بھاری بارڈ کے کارن سڑکی لاپتہ ہو گئیں پل بہ گئے فصلیں ڈوب گئیں ایک سو تیس لوگوں کی بارڈ کے کارن موت ہوئی نواسی لاکھ کی آبادی پربھاویت ہوئی ایسے میں سوال اٹھتا ہے بیہار میں بار بار کیوں آتی ہے بارڈ کیا بیہار میں بارڈ نیانترون کا کوئی طریقہ نہیں ہے انیس سو تریپن میں تتکالین پردھان منتری پنڈت جماہر لال نہروں نے کوسی پریوجنا کا شلانیاز کرتے ہوئے کہا تھا اگلے پندرہ سالوں میں بیہار کی بارڈ کی سمسیہ پر نیانترون کر لیا جائے گا لیکن 68 سال بعد استطی جس کی تس ہے دراصل بیہار کی بھوگولک استطی کی کارن بارڈ آنا لازمی ہے نیپال میں سات پرمکھ ندیاں ہیں جو ہمالے سے نکلتی ہیں پوپری نیپال میں بھاری بارش کے کارن ندیوں میں پانی بھرتا ہے اور وہ ڈھلان کے کارن پہ کر بیہار میں آتا ہے بارڈ کے اس پانی کو روپنے کا طریقہ ہے کہ نیپال ندیوں پر باندھ بنائے لیکن کوسی ندی کو چھوڑ کر باقی ندیوں پر باندھ نہ کے برابر ہے پھر نیپال میں ندی بیسین میں بڑے پیمانے پر جنگلوں کی کٹائی ہوئی جس سے پانی کے ساتھ مٹی بھی ندی میں پہنچتی ہے اس کے کارن باندھوں اور جلاشیوں میں گاد بھر جاتی ہے گاد جمع ہونے سے باندھوں کی پانی تھامنے کی شمطہ کم ہوتی ہے ایسے میں جب ریکارڈ توڑ باری شوتی ہے تو ٹوٹنے سے بچانے کیلئے باندھوں کے بھاٹک کھول دیے جاتے ہیں اس سے ندیوں میں افان آ جاتا ہے اور بیہار میں بارڈ کے اسططی بے کابو ہو جاتی ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر